دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون شکاری ہے جو جنگلی بلیوں سے بھی زیادہ خونخار ہے کیسے یہ بورڈز نہ صرف جانوروں کے لیے خطرابنج بیٹھتی ہیں بلکہ یہ انسانوں کے لیے بھی موت ثابت ہوتی ہیں آخر وہ کون سی بورڈ ہے جس کے اندر زہر پائے جاتا ہے اور کون سی بورڈ جو پانی میں بھی ایک اچھے سمر کی طرح تیار سکتی ہے اگر آپ نہیں جانتے تو چلیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان پینگوینز کو بھول کر بھی کیوٹ اور معصوم سمجھنی کی غلطی مت کرنا کیونکہ یہ بورڈ بہت ہی خطرناک ہوتی ہیں ان کی چونچ تو اتنی مجبوط اور پینی ہوتی ہے کہ یہ کسی کو بھی آسانی سے زخمی کر سکتی ہے ان سے بات چیت کرنا بھی موت کو دعوت دینا ہے یہ اپنی پینی چونچ سے آسانی سے اپنے شکار کو دبوچ لیتی ہیں یہ زیادہ تر پانی کے قریب ہی رہتی ہیں اور جیسے ہی کوئی مچھلی دکھتی ہے ویسے ہی یہ اسے جھٹ سے پکڑ لیتی ہیں ان کا ایک بار کا حملہ ہی بڑا بھیانک اور خطرناک ہوتا ہے اس کا جکم لمبے سمیہ تک صحیح بھی نہیں ہوتا اس کے علاوہ جب بھی یہ کسی انسان کو چوچ مارتی ہیں تو وہ نہ صرف زخمی ہوتا ہے بلکہ الگ الگ بیماریوں کا شکار بھی ہوتا ہے اس لئے جب بھی آپ ان بارڈز کو دیکھیں تو رنتی وہاں سے خسک لیں نمبر ٹو اینڈین کونڈور اینڈین کونڈور ایک وشال بارڈ ہے اس لئے اسے دنیا کی سب سے بڑی بارڈز ہونے کا خطاب بھی دیا جاتا ہے یہ بارڈ آسانی سے اڑ سکتی ہے اگر ان کے وجن کی بات کریں تو اس بارڈ کا ویٹ ہے قریب تیتیس پاؤنڈ اور اس کے پنکھوں کی لمبائی ہے لگ بگ دس فٹ یہ بارڈز زیادہ تر تیز ہوا اور خلے علاقوں میں رہنا پسند کرتی ہے تاکہ یہ آرام سے اپنے پنک فیلا کر اڑ سکے یہ بارڈز ساؤتھ امریکہ کے پہاڑے علاقوں میں پائی جاتی ہے یہ بارڈز آپ کو ان علاقوں میں بھی دیکھنے کو مل جائے گی جہاں تیز سمدر کی لہروں اور ہوایں چلتی ہیں یہ صرف تھنڈے علاقوں کی شوقین نہیں ہیں بلکہ اگستان کے گرم علاقے میں بھی یہ اپنے غزر بسر کو آسانی سے کر لیتی ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ بارڈ خطرناک ہیں تو جواب ہے ہاں یہ بارڈ دنیا کی سب سے خطرناک بارڈز میں سے اگمانی جاتی ہے اور ان کا شکار بنتے ہیں مرے ہوئے جانور یہی وجہ ہے کہ یہ تٹیے سمدری شیطروں کے آس پاس ہی گھومتی رہتی ہے تاکہ انہیں اپنا پسندیدہ لنچ سیل اور مری ہوئی مچھلیاں مل سکیں یہ صرف بڑے شکار پر ہی ہاتھ نہیں مارتی بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں اور انڈوں کو بھی کھا جاتی ہیں اس بارڈ کے بارے میں جاننے کے لیے اسے قریب پچھتر سال تک قید میں رکھا گیا تھا تب پتہ چلا کہ یہ بارڈ دو سال میں صرف ایک بچے کو ہی جنم دیتی ہیں یہ چھوٹی سی بارڈ بڑی چالاک اور خونخار ہوتی ہے اس بارڈ کو آپ نے زیادہ تر بھینج جیبرا اور بھی بہت سے جانوروں کی پیٹ پر ہی بیٹھا دیکھا ہوگا کیونکہ یہ ان کی پیٹ پر بیٹھ کر اپنے کھانے کی جھکار کرتی ہے اور اپنی چونچ سے انہیں نوچ نوچ کر کھاتی رہتی ہے یہ صرف جانوروں کے لیے خطرہ ہی نہیں ہے بلکہ انسان بھی ان کا نشانہ بن جاتے ہیں اور یہ انہیں اپنے مجبوط پینے پنجو اور چونچ سے بری طرح سے چوٹ پہنچاتی ہے ہر کوئی ان کے چھوٹے سائز اور روپ رنگ کو دیکھ کر ان کی طرف اٹراکٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد انہیں بھاری نقصان جھیلنا پڑتا ہے چلیے اب بات کرتے ہیں بارڈز کی دنیا کی ملکہ اور فیگل کی جسے حملہ کرنے میں تو مہارت آ چل ہے یہ بارڈ نورت امریکہ میں پائی جاتی ہے اس بارڈ کی نظر انسانوں سے بھی چار پانچ گناہ زیادہ ہوتی ہے یہ خرگوش کو تین مل دور سے ہی اپنا نشانہ بنا لیتی ہے اور فل سپیڈ میں اینٹری کر اسے دبوچ لیتی ہے اگل کے رفتار کے آگے بڑے بڑے شکاری بھی فیل ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ ہے یہ لمبے لمبے پنگ اس کے پنگ کی لمبائی کی بات کریں تو ان کی لمبائی ہے سارے ساتھ فیٹ ساتھ یہ وزن میں بھی کافی ہلکے ہوتے ہیں یہی کارن ہے کہ ان کی اڑان اونچی اور کافی تیج ہوتی ہے ان کے پنگوں کا وزن دس سے بارہ پاؤنڈ ہوتا ہے جو ان کے اوپر پورے شریر کے صرف دو سے تین گناہی زیادہ بھاری ہوتے ہیں پہلے کے سمیں میں بارڈ اگل کی سنکھیا بھرپور ماترہ میں دیکھنے گملتی تھی لیکن ڈی ڈی ٹی آپدہ کے بعد ان کی یہ سنکھیا دن بہ دن گھٹی گئی اور لیکن اس کا دب دبا آج بھی اسی طرح برقرار ہے جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا ہاتھ میں شکار آتے ہیں یہ اسے بودھی طرح سے نوچ نوچ کر اس دنیا سے الویدہ کر دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی شکار ان کے سامنے آنے سے خوف خاتا ہے چلی اب بات کرتے ہیں ایک ایسے بودھ کی جسے شکار کرنے میں اگل کی دوسری بہن کہا جاتا ہے اس بودھ کا نام ہے فالکن یہ بودھ بھی کسی موت سے کم نہیں ہے یہ بودھ اپنی تیز رفتار کی وجہ سے پوری دنیا میں جانی جاتی ہے یہ فالکن بودھ ایک گھنٹے میں دو سو میل کا سفر آسانی سے تیہ کر سکتی ہے بیگیانک بھی اس کے رفتار دیکھ کر حیران ہے کہ یہ بودھ کیسے اپنے آپ کو بینا چوٹ پہنچائے اتنی ہائی سپیڈ سے اپنے پنکھوں کو نہ صرف فیلاتی ہے بلکہ شکار کو دبوچنے کے لیے کچھ الگی انداج میں گھوما بھی لیتی ہے لیکن اپنے شکار کو زندہ نہیں جانے دیتی یہ برڈ اپنے بچوں کی سب سے اچھی ماں ہوتی ہے اور انہیں کبھی بھوکا رہنے نہیں دیتی اور دوسرے کے بچوں کو مار کر اپنے بچوں کا پیٹ بھرتی ہے اکثر سانپ اس کی گیار موجودگی میں اس کے ننے منے بچوں پر حملہ کر دیتا ہے اس کے بعد سانپ کو اس باپ کا حساب چکانا پڑتا ہے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ سانپوں کے علاوہ کوئی بھی برڈ جہریلی ہو سکتی ہے نہیں نا لیکن پیٹو ہوئی ایک برڈ ہے جو جہریلی ہے یہ برڈ نیوگینی کے رین فارسٹ میں پائی جاتی ہے اس کے پورے شریر میں موجود ٹیسوس میں ایک الگ طرح کا زہر موجود ہوتا ہے جسے یہ برڈ بیکٹیریا سے بناتی ہے یہ صرف جہری نہیں بلکہ اپنے دشمن سے بچنے کے لیے ایک آجار بھی ہے یہ بات ان برڈز کو بچپن سے ہی سکھائی جاتی ہے جنگل کی دنیا میں جب بھی کوئی شکاری ان کی طرف دیکھتا ہے تو ان کے جہریلے انداز کو دیکھ کر وہ ان پر حملہ نہیں کرتا پہلے اس برڈ کی سچائی کسی کو نہیں پتا تھی لیکن بعد میں رسوچ کر کے پتا چلا کی پیٹو ہوئی برڈ کو چھونے سے بھی ہانت جل جاتا ہے اس کا جہر بڑے بڑے جہریلے شکاریوں سے بھی زیادہ گھاتا کھوتا ہے یہ بارڈ پانی اور آسمان دونوں میں ہی آرام سے اپنا جیون بٹا دیتی ہے بلکہ یہ اپنی آدھی سے زیادہ زندگی تو تھنڈے پانی میں ہی گزار دیتی ہے ان بارڈز کے ایک خاص بات ہوتی ہے کہ یہ جہاں کہیں بھی اپنا گھوصلہ بناتی ہیں وہاں ہر سال جرور لوٹ کر آتی ہیں یہ بارڈ ساؤتھ امریکہ کی جانی مانی بارڈ ہیں اور اس کی امیج آپ کو کناڈا کے ایک ڈالر کوئن پر بھی دیکھنے کو مل جائے گی اس بارڈ کو لے کر الگ الگ کہانیاں بھی سنائی جاتی ہیں پالوشن کو دیکھتے ہوئے بھلے ہی یہ بارڈز امریکہ میں کم دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن کناڈا میں یہاں آپ کو اپنا آتنک فیلاتی ہوئی نظر آ جائیں گی حالی میں آئیو سیئن نے بتایا ہے کہ اس بارڈ کیا بلپت ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے اس بارڈ کے پیر پیچھے کی طرف ہوتے ہیں جس کے وجہ سے یہ پانی میں ایک اچھے سویمر کی طرح تیر سکتی ہے جب یہ زمین پر بیٹھتی ہے تو یہ اپنے پیروں سے تیرتی ہوئی پانی میں اترتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری طرح سے پانی کے لیے ہی بنی ہے دوستو آپ کو ان میں سے کون سی بارڈ سب سے خوخار لگی ویسے آپ کے اس بارڈ کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر بل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں دوستو آپ کے سکرین پر دو اور ویڈیو دکھ رہی ہیں جسے دیکھنے کے لیے آپ اس سکرین پر کلک کریں